موسیقی 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 اسلام علیکم بیورز آج میں آپ لوگ کے لیے بہت مددار سی چکن حلیم کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہ میں آپ کو کوئی خوالہ ورجن سے کھا رہی ہوں جو کہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے تو اسی ایت پر اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس ریسپی کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اس سے میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی میری ویڈیوز اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی ضرور کریں تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لی تھی تین ترہاں کی دالیں جس میں میں نے لی ہے چنی کی دال ایک کپ مسور کی دال آدھا کپ موم کی دال لی ہے آدھا کپ ان کو میں نے لے کے دھو کے بھگو دیا تھا اچھی طریقے سے دھو لیجئے گا اور آدھے گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا اس کے بعد میں نے لیا ہے دلیا تو دلیا میں نے لیا ہے دو ترہاں کا یہ ایزیلی مارکٹ سے مل جاتا ہے ایک کپ لیا ہے جو کا دلیا آدھا کپ لیا ہے گے ہون کا دلیا دلیا سے لیا ہے کہ بہت جلدی ہماری حلیم تیار ہو جائے گی ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اس کو زیادہ پکانا نہیں پڑے گا اور اس کو بھی میں نے آدھے گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا اچھے سے دھو کے اور اس کے بعد اس میں میں ایٹ کروں گی 1 ٹی سپون حلدی نمک ایٹ کریں گے اس کے اندر 1 ٹی بل سپون اور ایک ادت تیز پتہ اس کے اندر ایٹ کریں گے ان دونوں چیزوں کے اندر یہ ہمارا فرس سٹیپ ہے اور اس کو میں پکاؤں گی پریشر ککر میں کیونکہ بہت جلدی تیار ہو جائے گا تمام چیزیں پریشر ککر میں ایٹ کریں گے اور چار گلاس پانی ایٹ کریں گے اور اس کو میں پندرہ منٹ تک کک کروں گی پندرہ منٹ کے اندر دالے اور دلیا وغیرہ جو ہے بہت اچھے سے گھل جائے گا گھل مل جائے گا اور اگر آپ اس کو پتیری میں پکانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر چار سے چھے گلاس پانی کے ایٹ کریں گے یہی ساری تمام چیزیں ایٹ کریں گے اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے پکائیں گے تو اتنی ہمارا دلیا اور دالے پک رہی ہیں ہمیں اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے آدھر کپ آئل اور اس کے اندر میں پیاز ایٹ کروں گی تین ادھر پیاز لیتی میں نے اور اس کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اس کو ہم فرائے کریں گے گولڈن براؤن ہونے تک دیکھیں پیاز ہماری گولڈن براؤن ہو گئی ہے اس میں سے میں آدھی نکال لوں گی پیاز حلیم پہ اوپر ڈال کی جو کھاتے ہیں اس کے لیے اور آدھی میں نے سی کے اندر چھوڑ دی ہے دیکھیں آدھی نکال لی ہے اور آدھی سی کے اندر چھوڑ دی ہے تیل کے اندر ہی اور اس کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے لسن 1 ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ہے لال مرچو کا پاوڈر آئٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون حلدی آئٹ کریں گے 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر آئٹ کریں گے اس کے اندر 2 ٹیبل سپون نمک آئٹ کریں گے اس کے اندر 1 ٹی سپون اور اس کو ہلکا سا میکس کریں گے اس مسارے کو اور اس کے اندر میں آئٹ کروں گے چکن تو چکن میں نے لیا ہے 1 کلو 1 کلو اس طرح سے لیا تھا 250 گرام کا بریس پیس ہے اور اس کے اندر بونز والا چکن باقی میں نے آئٹ کر دیا تھا مطلب 3 پاو آپ لوگ ایسے بھی کر سکتے ہیں آدھا کلو لے لی جیگا بونلس چکن اور آدھا کلو لے لی جیگا ہڈی والا چکن کیونکہ بونز کی ساتھ پکائیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور اچھا آئے گا اور اس کے اندر میں 2 کپ پانی آئٹ کروں گے اور اس کو کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک ہمارا چکن نہیں گل جاتا تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا اس کو پکنے میں تو دیکھئے ڈالے اپنی چیک کرتے ہیں اور یہ صرف میں نے پندہ منٹ ہی پکایا ہے اور دیکھیں کتنا آچھا گل گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے گل جائے گا اور چکن بھی چیک کر لیتے ہیں اس کو آدھا گھنٹہ ہو گیا پکتے ہوئے اور یہ بھی گل گیا ہے اس کو میں شریڈ کر لوں گی اس کی بونز الگ کر لوں گی اور چکن کو میں شریڈ کر لوں گی ہاتھ سے اچھی طریقے سے اور دالوں کو میں نے ایک پتیلی میں ٹرانسفر کر لیا تھا یہ دیکھیں اس کے اندر سے ہمیں تیز پتہ جو ہے وہ نکال لیں گے کیونکہ اس کے اندر اس کا فیور آ چکا ہے تو اب یہ کسی کام کا نہیں ہے تو اس کو نکال دیں آپ ڈسکارٹ کر دیں اور اس کے بعد اس کے اندر میں چکن کا جو مسارہ تھا جو ہم نے شریڈ کر کے رکھا تھا وہ سارا ہم اس کے اندر چکن ایٹ کر دیں گے اچھا یہ سیم ریسپی ہے آپ لوگ بیف کے ساتھ یا پھر مٹن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بیف حلیم کی ریسپی بھی میرے چینل پر موجود ہے آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں سیم ریسپی ہے بس ہی اس کو چکن میں بنا رہی ہوں وہ میں نے بیف میں بنائی تھی اچھا اس کو میں نے مکس کیا ہے ہلکا سا تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے کیونکہ بہت زیادہ تھک ہو رہا تھا اور جب یہ سب چیزیں مکس ہو جاتی ہیں تو نیچے جلنے کا ڈر ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے اس کو چھوڑیے گا نہیں بلکل بھی بکتا ہوا میڈیوم فلیم پر بس اس کو کوک کریں گے دس سے پندہ منٹ اور دس سے پندہ منٹ کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں اور اس کے اوپر میں چلاوں گی ہینڈ بیٹر اب اس پوری ہلیم کو میں پیس لوں گی بہت اچھی طریقے سے ہینڈ بیٹر کی بدل سے اور اگر آپ لوگ نہیں اس کو پیسنا چاہتے تو آپ تھوڑا سا تھنڈا کر کے اس کو آپ بلینڈر کے اندر بھی پیس سکتے ہیں تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے بعد ہلیم کو اس سے کیا ہوگا ٹائم چھوڑا سا سیف ہو جاتا ہے پانچ منٹ کے اندر بلکل بہت اچھے سے گھل مل جائے گی اور یہ بہت مزیدار سی ہو جاتی ہے اس سٹیپ سے یہ حلیم کہ آپ کو گھوٹا اگرہ لگانے کی ضرورت نہیں ٹائم بھی سیف ہو جاتا ہے نہیں تو آپ کو اس کو بہت زیادہ پکانا پڑے گا مطلب آتا ہے گھنٹا اور بار بار آپ اس کو چمچے سے گھوٹتے رہیں تب بھی یہ گھوٹا لگ جاتا ہے اس کے اندر تو یہ دیکھئے حلیم ہماری بہت اچھے سے مکس ہو گئے یہ دال کا دانا بلکل بھی نہیں نظر آرہا اچھے سے گھڑ گئی ہے تو اس کو اب ہم تقریباً دس سے پندہ منٹ اور پکائیں گے اور یہ پکتے ہوئے ہی اس کے اندر میں اٹ کروں گی چارٹ مسالہ ون ٹی سپون آدھا ٹی سپون اٹ کیا ہے گرم مسالہ اور یہ جیفل جویتری کا پاودر ہے یہ بھی آدھا ٹی سپون اٹ کیا ہے لاسٹ میٹ کرنا ہے بلکل اور اس کو مکس کر دیں اچھے طریقے سے دس سے پندہ منٹ کوک کریں گے اس کے بعد ہم فلیم آف کر دیں گے تو یہ ہماری حلیم بہت اچھے سے تیار ہے پھر اس کے بعد اس کا ہم بھگار ریڈی کریں گے تو بھگار ریڈی کرنے کے لیے میں نے لیا ہے گھی آپ آئل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں گھی سے تھوڑا اچھا فلیور آجاتا ہے اس کا تو آدھا کپ گھی لیا ہے میں نے اور اس کے اندر ایک ڈری پیاز کی لوں گی میں اس کو میں نے سلائس کر لیا تھا میڈیم سائز کی پیاز تھی اور اس کو ہم لائٹ گولڈن براؤن کریں گے جس طرح سے بھگار کرتے ہیں بس پیاز اور گھی کے ساتھ اس کا بھگار کریں گے اور آپ لوگ چاہیں تو اصلی گھی بھی لے سکتے ہیں اس سے تو بہت اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے حلیم کا دیکھیں بس یہ گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب اس کو ہم حلیم کے اوپر ڈال دیں گے اور یہ ہماری حلیم جو ہے بہت اچھی سی مزیدار سی ریڈی ہے تو اسی ایت پہ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس حلیم کو اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے کہ ضرور کیسی لگی ہے آپ لوگ کے حلیم اور اس کو اب میں ڈش آفٹ کر دوں گی اچھا اس کی سرونگ کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے تلیوی پیاز جو ہم نے پہلے ہی نکال لی تھی تھوڑا سا ہرہ دھنیا یا پھر پودینہ بھی لے سکتے ہیں میں نے لیے تھوڑی سی ادھڑک اس کے ساتھ لیمن بھی جاتا ہے میرے پاس موجود نہیں تھا میں نے نہیں رکھا ہے لیکن لیمن بھی آپ لوگ ضرور رکھئے گا سرونگ پہ اور تھوڑا سا چارٹ مسارا تو یہ تینوں چیزیں اس کے اوپر ہم لوگ ڈال کے اور پھر سرف کرتے ہیں یا کھاتے ہیں یا اپنی مرسی کے مطابق آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسندو تو یہ دیکھیں مزدار سی چکن حلیم ہماری ریڈی ہے گرم گرم اس کو سرف کیجئے گا بنا کے اور انجوائی کیجئے گا اس کے ساتھ آپ لوگ پراتھا ہے نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا پھر سپون کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں اس کو تو اس ایت پہ ضرور بنائیے گا یا ویسے بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں اپنے لئے سو ویورز اگر آپ لوگ کو میری ریسپیس اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں ہم نے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے بندوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ